موسیقی ایٹ میں چندرہ باب ان ایڈو نے بی جے پی کی تائیت کی جی تو ہم ان کے خلاف ہوئے نائنٹی نائن میں پھر ہم دوبارہ ایمیلے چار منہاری کے عوام نے ہم کو منتخب کیا جدایا تو اس وقت رازشیکر ایڈی لیڈر اوپوزیشن من کر آئے کانگریس کے لیے تھا تو ہمارے والد مرہوم کا اور پارٹی کے ذمہ داروں نے رازشیکر ایڈی سے ایک لگاؤ تھا تو ہم ان کے ساتھ اسمبلی میں ٹی ڈی پی کی مخالفت کرتے تھے پھر ٹی ڈی پی کو دوزار چار میں ستہ ختم ہوئی پھر انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ اس وقت کے اندر پردیشن میں کیا کرنا چاہیے مانورٹیز کے لیے ہم نے کہا کہ ریزرویشن دیا جائے فائی پرسنٹ ریزرویشن اور بہت سے سکیم تھے پھر اس کے بعد رازشیکر ایڈی تھے تو ان سے ہماری ایک ایک ریلیشنشپ بولیے پایدہ ہو چکی تھی کیونکہ وہ بڑے جو ہم بولتے تھے پوزیٹیو چیزوں کو ایکسپ کرتے تھے پھر ان کا انتخال ہو گیا ایکسیڈرینڈ میں پھر ایک نئے مکہ منتری بنے روشیہ پھر اس کے بعد کرن کمار بنے وہ تو خیر بہت زیادہ ہی لائن آرڈر میں فیل ہو گئے اس بیچ میں تیلنگانہ کا ایڈیٹیشن چلا تیلنگانہ کا ایڈیٹیشن منجلس لکھ کر دی تھی پرنم مکر جی کمیٹی کو کہ ہم اس کے خلاف ہیں تیلنگانہ کے پھر اب وہ تیلنگانہ بن گیا جب تیلنگانہ بن گیا اور دوہزار کیوں خلاف تھے آپ تیلنگانہ کے ہمارے ریزنز تھے ہم لوگ تیلنگانہ بننے کے خلاف اس لیے تھے کہ ہمارا ماننا یہ تھا کہ چھوٹے سٹیٹس میں بی جے پی کو فائدہ ہوتا ہے اور ہم وہ سٹیٹ بننے یا نہ بننے کی اکلوتی وجہ نہیں ہو سکتی نا کی آپ کی اکلاتک مخالفت نہیں 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 کئی کئی ریزنز تھے ہم نے بنا کر دیئے تھے پرنم مکر جی کمیٹی کو جب میں لیٹر دیا تھا ہمارا تو میرے کو رات میں نو بجے فون کر کے ان کا آفیس سے فون کر کے وہ ملنا چاہے آسکتے ابھی آپ میں ملنے گیا بولے میں پورا لیٹر پڑھا ہوں تمہارا اور ویری ویل ریٹن اس میں اہم پوائنٹس ہیں اور ان کو کوئی جاننا تھا وہ پھر پوچھے بتائے کرے ہم جب دوہزار چودہ میں ٹی آر ایس کو ہم تو دوہزار بارہ میں کانگریس الویدا کر دیئے تھے اور اپنی لڑائے خود لڑ رہے تھے کئی مرتبہ ہم کو جیل بھی جانا پڑا کانگریس کی مہربانی سے تو خیر دوہزار چودہ میں ٹی آر ایسی سرکار بنی چندر شکر رہا اسے ہماری ملاقات ہوئی کیسی آر دن تو لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی ملاقات رہی اور بڑے پوزیٹیو نظر آئے ٹی لنگانہ کے ڈیولپمنٹ ایجنڈا کے بارے میں اور ہم کو جو چیتوں کا قدشہ تھا یا پریہنشن تھا انہوں والے نینے ایسا نہیں ہے تو پھر ان سے ایک رشتہ بنا اور انہوں نے بہت سے کام کروا ہے ٹی لنگانہ میں تو یہاں تک آئے ہیں اب آپ کا تی لنگانہ سے کوئی دوراؤ نہیں نہیں وہ ایک ایک ہسٹوریکل چیز ہے سٹینڈ ہمارا تو اس لیے کہہ رہا ہوں آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تو اس کے خلاف ہم نے لکھ کر دیا تھا وہ بات صحیح ہے ہم نے لکھ کر دیا تھا اب مگر ایک بات صحیح ہے کہ تی لنگانہ میں کہیں پر بھی بھارت میں کسی بھی پردیس میں جو مائنورٹیز کے اپلیفمنٹ کی سکیمیں ہیں اس میں ایک خاص سکیم ہے جس میں ہم اور مکہ منطری سے ہماری بات چیت ہوئی تھی ہم نے کہا کہ سر آپ یہاں پر مائنورٹیز کے لیے سکول کھولیے پھر بہت سی ملاخات ہی لمبی ملاخاتیں ہوئی وہ اپنا تجویز ہم اپنی سیڈیشن تو بعد میں ایک ریزیڈنشل سکول کا کانسپٹ بنایا گیا جس میں سکس کلاس سے ٹویلت کلاس تک مسلم بچے اور بچے مائنورٹیز کے فری میں پڑھتی ہیں کھانا کر رہنا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے سورب صاحب جب پہلی دو سال تو لوگوں کو بلانا پڑتے ہیں بھائی ایڈمیشن لو فری میں ہیں اب آج کی تاریخ میں اس کا انٹرنس ہوتا ہے اسکول میں جانے کے لیے ایڈمیشن کے لیے تو ساٹھ ہزار مسلم بچے اور بچے اس میں فری میں پڑھ رہے ہیں یہ کہیں پر بھی کسی بھی سٹیٹ میں اس طرح کام نہیں ہوا کیونکہ لوگ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر مسلم مائنورٹی کا پولیٹیکل ایمپاورمنٹ کے ساتھ ساتھ ایڈوکیشن ایمپاورمنٹ بہت ضروری ہے اور مجھے یقین ہے کہ جو بچے پڑھ رہے ہیں پچھلے چھ سات سال سے ایک سوشل ریولوشن آئے گا تیلنگانہ میں اور اتنے امبیشیس اتنے ٹیلنٹیڈ بچے اسے پڑھ رہے ہیں تو یہ کام اچھا کام ہوا اور بہت سے دوسرے کام بھی ہو رہے ہیں